اور بھی دائرے جتنے بھی ہمارے ہے فوج کی ہے اس سب کو ہم ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں ان کے قربانیوں کو لیکن بدکسمتی سے اس وقت جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ موجود ہے جو ایک ریجیم چینج کا حصہ ہے اور انہوں نے جس طرح اس ملکہ اور پھر خیبر پختنخواہ میں جو امن و آمان کی صورتحال ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے یہ جو ان کا ڈیفنس منسٹری ہے یہ اس کے انڈر یہ سارا کام آتا ہے لیکن ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ ایک مسکرہ ہے کل بھی انہوں نے صوبے کے حوالے سے اور پولیس پر خاص گرسی لیڈی کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنیا ایک طرف ہم قربانیہ دے رہے ہیں پاکستان کیلئے اس صوبے کیلئے جو ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر پہ آپ کا بارڈر لگا ہوا ہے اس کو منیج کرنا اس کے بعد سٹل ڈسٹرک میں سی ٹی ٹی ایلیٹ جتنے بھی ہمارے پولیس فورس کے نوجوان ہیں وہ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ وہ لڑ رہے ہیں اگر آج آپ ان کے قربانے کو یہ کہیں گے اور اوپر سے جو ہمارے فنڈز ہے جو خیبر پختنخواہ کا حصہ ہے جو میرا حق ہے میں کوئی بکاری تو نہیں ہوں میں کوئی غلام تو نہیں ہم جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم کوئی غلام تو نہیں ہے خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی امریکنز یا باہر ملکی کے غلام نہیں میں کہتا ہوں ہم آپ کی غلام نہیں ہے خیبر پختنخواہ کے لوگ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کی غلام نہیں ہے نہیں یہ خطہ ان کا غلام ہے یہ آزاد صوبہ ہے یہاں پر پختون کمیونٹی ہے اور ہزارہ کی کمیونٹی رہ دی ہے یہاں پر ہم کسی کی غلام نہیں ہے الٹا وہ چور کوتوال کو ڈانڈے وہ یہ قصہ کر رہے ہیں خود تو اسلام آباد میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پر ہم قربانیاں دے رہے ہیں جو سختی ہے اور مجھے فرنس درکار ہے جو میرا حصہ ہے جو این ایف سی ایوارڈ میں ہے میں کوئی آپ سے وہ کوئی بیک نہیں مانگ رہا ہوں یہ میرا حق ہے میرے صوبے کا حق ہے آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو ٹوریزم کس طرح آگے جائی آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میں اپنے پولیس فورس کو کس طرح ٹرننگ دوں گا آگے آج اگر ہمیں فاٹا کو آپ دیکھ لے ایک نئی ایک نئے ازلہ ایک نئے علاقہ جہاں سے ہم نے زیرو سے سٹارٹس لیا جہاں پر کچھ نہیں تھا باتر تریتر سال پاکستان کے تقریباً ہو گئے الحمدللہ اور اس میں ایسا حصہ مجھے ملا جہاں پر نہ کوئی ڈیولرمنٹل سکیموں کے آثار تھے نہ کوئی انیورسٹریہ تھی نہ کوئی ان کے ہاسپیٹل فنکشنر تھے نہ سکورز ان کا اس طرح کے چلتے تھے وہ 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 علاقے مجھے ملے جب سے میں چیپ منسٹر بنا ہوں میرے حصے میں آئے اور ان کا مرجر یہ تو انہوں نے کیا تھا جب دوازہ اٹھارہ سے پہلے ان کی حکومت تھی ان امپورٹڈ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو لوگ آج امپورٹڈ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کی حکومت تھی انہوں نے اس کے مرجر کیا انہوں نے کہا کہ یہ خبر پختنخواہ اس ساب بنیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ اس وقت ہماری صوبائی حکومت تھی ہم نے اس کو اسپٹ کیا لیکن ایسے علاقے میں نے جہاں پر آپ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے جہاں پر مجھے پولیس ٹیشن بنانے ہے جہاں پر مجھے پولیس لائنز بنانے ہے جہاں پر مجھے پولیس کے کیپیسٹی ٹریننگ کیلئے پیسے چاہیے جہاں مجھے ویپنز کیلئے پیسے چاہیے جہاں پر مجھے انفرسٹ کیلئے پیسے چاہیے اور ان لوگوں کا حق ہے آپ نے تو سو ارب روپے کا ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا